السلام علیکم ناظرین میں ہوں سحیب اکپالا میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین آپ کو معلوم ہوگا اس سے پہلے ہم دو ویڈیوز جو ہے وہ ڈال چکے ہیں امریکی خاتون دوشیزہ اربیلہ ارپی کیسے پاکستان آئی کیسے اس کی مضمل سے دوستی ہوئی کیسی اعزان سے دوستی ہوئی اور اس وقت جو ہے کیس کی تازہ تحرین کیا صورتحال تھی وہ بھی آپ کو تمام بتا چکے ہیں لتا ہم اس والے سے سب سے اہم بیان جو ہے جو مضمل ہے جس کا اس نے کہا ہے کہ یہ مین ملزم ہے اس کا بیان سامنے آ گیا ہے اس نے جو تحریری طور پر پولیس کو بیان دیا ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے کہ کس طرح اس نے جو ہے وہ سارا واقعہ اس میں لکھا ہے اگر ابھی تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیں بیل کے ایکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو اس کیس کے حوالے سے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہے ناظرین مضمل کی بات کریں مضمل راجن پور کا رہیشی ہے اس کے والد ٹیچر ہیں اس کے پانچ بھائی ہیں ایک بہن ہے اس کا ایک بھائی پاک آرمی میں ہے ایک ٹریفک پولیس کے اندر ہے اور ان کی جو قوم ہے وہ جٹ سپرا ہے اس نے جو پولیس کو بیان دیا اس نے کہا کہ وہ جو ہے اس نے بی ایس کمپلوٹر سائنس کیا ہوا ہے اس تک تعلیم حاصل کی ہوئی ہے وہ موبائل اپلیکیشن بناتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ ٹور گائیڈ بھی ہے تو اس نے کہا کہ وہ چھے ماہ پہلے اس نے ایک ٹور گائیڈ کے حوالے سے اپلیکیشن بنائی جس پر امریکی جو خاتون تھی اور بیلہ اور روپی اس سے اس کی دوستی ہوئی اور یہ پہلی دفعہ جنوری میں کراچے اس کے پاس آئے اس نے اس کو وہاں بلایا تو اس نے کہا کہ دو سے تین دن ہم نے اس کے ساتھ گزارے اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ ان کا اسی جو چیٹ ہے وہ رابطہ ہے سوشل میڈیا پر ہوتا رہا پھر جون کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ پھر راجن پر آئی اور اس دوران اس نے دو ہفتے اس کے ساتھ گزارے اس دوران وہ رحیم یار خان گئی ساتھ کا بات گئی اور مختلف شہروں کے جو تاریخی جگہ تھی وہاں ان کے جو ہے اس نے دورے کیا اور کٹھے وہ ساتھ رہیں تام تیسری مرتبہ جو ہے وہ بارہ تاریخ کو بارہ جولائی کو عید کے تیسرے روز جو ہے وہ لہور سے ڈیوو پر ڈی جی خان آئی جہاں سے اس کا کہنا تھا اس نے اسے ریسیب کیا اس کے بعد پندرہ تاریخ کو وہ جام پر گئے جہاں بائیکر کلب ہے اور بائیکر کلب جو ہے وہ غیر ملکی سیاہوں کو خوش آمدید کہتا ہے ان کے عزاز میں تقریب رکھتا ہے تو وہ اس تقریب میں بھی گئے اور اسی طرح تین سے چار روز اس نے اس کے ساتھ گزارے تام ان کا یہی کہنا ہے کہ سترہ تاریخ کو اربیلہ ارپی نے اس کو کہا کہ اس کا ایک جو دوست ہے ازان خوصہ وہ اسے جو ہے وہ ملنے چاہ رہی ہے ازان خوصہ سے اس نے رابطہ کی اور ازان خوصہ اور یہ ایک ہوتل میں جو چلے گئے جو فورٹ منڈرو کے اندر ایک ہوتل تھا تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ایک کمرے میں ازان خوصہ تھا ایک کمرے میں ہم تھے تو ازان خوصہ بھی اپنی ایک خاتون دوست کے ساتھ وہاں آیا ہوا تھا تاہم اس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ اربیلہ ارپی کی مرضی سے ہوا اربیلہ ارپی نے میرے ساتھ بھی ریلیشن قائم کیا ہوا تھا ہم ریلیشن میں تھے ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات استوار تھے اور اس میں اس کی مرضی تھی تاہم مضمل نے یہ بھی الزام لگایا کہ اس رات ازان خوصہ سے بھی اس نے تعلقات جو ہے وہ اشتوار کی اور صبح جو ہے ہم نے اکٹھے ہی اس کو ڈی جی خان کے ڈی جی خان سے ہم نے ملتان کی فیصل مورس پر بٹھایا جہاں اس کے پاس ملتان سے لاہور کا ٹکر تھا تو اس کو جو ہے ہم نے اٹھارہ تاریخ کو روانہ کیا جہاں وہ لاہور سے اسلام آباد گئی اور اسلام آباد جا کر اس نے ہمارے خلاف درخواست دے دیا ہے تاہم مضمل کا یہ کہنا ہے کہ وہ بالکل ان سے ریلیشن میں تھی اور یہ سب کچھ اس کا کہنا تھا اس کے مرضی سے ہوا ہے اور اس کے پاس سوشل میڈیا کا تمام ریکار موجود ہے کہ اس کی تین ملاقاتیں کیسے کیسے اربلہ اور اپی سے ہوئی اور آخری ملکات میں ازان خوصہ جو اس کا بتانا تھا کہ ٹک ٹاک سے اس کا فرینڈ بنا تھا کیونکہ ازان خوصہ وہاں کا ٹک ٹاکر ہے ڈی جی خان کا اور اس سے جو ہے اس کی دوستی ہوئی تاہم جو اس وقت کی صورتحال ہے مضمل کا تمام بیان سامنے آ چکا ہے مضمل اس وقت چھے روزہ جوڈیشل ریمانٹ پر جو ہے وہ پولیس کے حوالے ہے جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے ہے اور تمام تحقیقات کی جاری ہیں اس کے علاوہ تمام دیگر ادارے تحقیقات کر رہے ہیں وزیراعلا پنجاب نے نوٹس لیا ہوا ہے آئی جی پنجاب نے نوٹس لیا ہوا ہے اور تمام اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں